اسلام علیکم 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 کہوں گا کہ بی ٹی آئی جو کل تک اتنے بڑے بڑے دعوے کرتی تھی ان کے مددبے کان تک کان میں جون تک نہیں رنگ تھی اور کسی کو خاطر بھی نہیں لاتے تے کل میں نے دیکھا کہ چنگ جی پہ علانات ہو رہے ہیں کہ ہمارے کال سے شروع ہے کہ ہمارے جلسے میں اور ہمارے اتجاج میں شریک ہوں اب دیکھنے کیا ہوتے ہمارا جو چینل ہے اس کو لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو ہمیشہ تنقید کرتا ہے تو ہم اس چیز پر ہمارے چونکہ دیکھنے والی بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم آزادانہ بات کرتے ہیں اور نیگٹیویٹی سے ہم پریز کرتے ہیں تو یہ جو آج کا جلسہ ہو رہا ہے اس سے یہ بتائیں کہ دیرس مل خان کے جو عوام ہیں ان کو کتنی حد تقریب میں اس کا کوئی فیڈ بیک کوئی اچھا آئے گا کوئی اچھی اس کی توقع کرنی چاہیے وابدہ کے مسائل لانا ہوں گے مہنگائی کا انتظامیہ کوئی پر پریشر بڑھے گا جہا تک ہمارے چینل کی بات ہے تو ہم نے تو ہمیشہ جو ہے وہ لوگوں کے مسائل کی بات کیا ہے کسی کی فیور نہیں کی نا تو مسلم لگنون پیپس پارٹی جمعیت علمہ اسلام کی ہم نے پہلے کبھی فیور کی تھی ہم کرتے ہیں ان کے غلط اقدامات کی اور پی ٹی آئی کی حکومت ہی تو ہم نے ان کو بھی تنقید کا نشانہ بنائے تھا اور اب مسلم لگنون کی حکومت ہے تو سب سے پہلے ہم ہی انہیں تنقید کا نشانہ بنانا رہے ہیں اور ہمارے اوپر یہ پی ٹی آئی کے لوگ آ کر تنقید کرتے ہیں کہ آپ لوگ کیوں تنقید ہمارے کن کی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہم آزاد میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں اور ہم اپنی بات کریں گے حکومت کے خلاف جو ہمیں نظر آئے گا تو میں نہیں سمجھتا کہ جیسا آپ نے کہا کہ آج کے اتجاج سے کچھ فرق تو کچھ نہیں پڑھنے والا جو ملک کے حالات ہیں اس میں تو حالات مزید ابتری کی طرف جا رہے ہیں ہم دعائی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالی اس ملک کے حالات کو بہتر کرے اور یہ صرف موجودہ حکومت کے دو ماہ کی کرکردگی نہیں ہے بلکہ یہ پیشلے چار سالہ جو حکومت کی کرکردگی تھی وہ بھی اس میں شامل ہے تو یہ اتجاج میں نے جیسے پہلے کہا کہ حق ہوتا ہے شہریوں کا سیاسی جماعتوں کا وہ اتجاج کریں اپنی بات حکومت تک پہنچائیں اور حکومت کو بھی احساس ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ چین کی نیند نہیں سہرے لوگ ان کے اقدامات کی وجہ سے پریشانی اور مسائل کا شکار ضرور ہیں اچھا میں پرگرام کے اختتام سے پہلے ایک آپ سے گلہ ضرور کروں گا ہمارے جو ناظرین ہیں وہ آپ کو سیریسی بڑا مس کرتے ہیں کہ رفان صاحب سکرین سے بالکل غائب ہوتے ہیں اور اپنا جو تجزیہ حالات کے مطابق وہ نہیں کرتے تو اپنے ناظرین کو یہ ان کو کہہ دیں کہ انشاءاللہ آج آپ نے یہ جو پوائنٹ اوٹ کیا اس کو ہم نے خود بھی محسوس کیا ذاتی نیجی محفلوں میں بھی دو اس بات کا شکوہ کرتے ہیں اور انشاءاللہ میں نے تحیہ کیا کہ اب کوشش کریں گے اگر روزانہ نہیں تھی ہفتے میں دو تین دفعہ خود سکرین پر آئیں اور لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کو ہائلائٹ کریں تاکہ اپنا پوائنٹ ایو بھی دے سکیں اور لوگوں کو مسائل کو جو ہے وہ اجا کر بھی کر سکیں بہت شکریہ ارفان صاحب بہت شکریہ ناظرین ارفان صاحب کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی ہے انہوں نے آج کا جو اتجاج ہے اس حوالے سے تفصیل سے بات کی ہے تو ہماری جو ٹرانسمیشن ہے اس میں انشاءاللہ ہمارا پینل جو سینئر تجزیہ کار رہے ابول موظم ترابی صاحب ودیگر ارفان صاحب کو بھی ہم شامل گفتگو کریں گے جب یہ جلسہ شروع ہوگا تو اس وقت کی جو صورتحال ہوگی اس سے آپ کو اگاہ کریں گے اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ